لاہور ڈیولپنٹ ایتھانٹی کی زیلی ایجنسی ٹیپا نے کلمہ چاک سے گرجو مطا کے درمیان آنے والے تین پوائنٹس کینچی، غازی چاک اور چونگی خیرہ کے مقام پر میٹرو بس سربس کے ٹریک پر آنے والے تین سیگنلز ختم کرنے کے لیے پانچ ارب اسی کروٹ روپے کی لاغت سے جدید ایلیویٹڈ یو ٹرن بنانے کا حتمی منصوبہ دیزائن کر لیا ہے منصوبے کی منظوری پینڈی سے کرا لی گئی ہے ٹیپا حکام نے خواہش مند کمپنیوں سے ٹینڈرز بھی طلب کر لیا ہے منظور شدہ پی سی ون کے بطابق منصوبے کے لیے کینچی چونگی اور غازی سے مجموعی طور پر چوالس کنال ارازی ایکوائر کی جائے گی جس کا ڈی سی ریٹ بھی تیکیا جا سکا ہے اس منصوبے کے خلاف فیروز پر روڈ ایکشن کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جو آئیروز احتجاج کر رہی ہے تاہم مسلم بیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی رمضان صدیق بھٹی کی ارازی بھی اس منصوبے میں آ رہی ہے جس کے باعث ارازی متاثرین مطمئن ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی تاہم الڈیے کے خلاف ان کا احتجاج جاری ہے دیزائن کے مطابق منصوبے سے پچانوے فیصد ٹرافک کو ریلیف ملے گا اور الیویٹیڈ یو ٹرنز کی انچائی پانچ آشاریہ میٹر ہوگی تین چوکنگ پوائنٹس پر فل ہائٹ ملٹیپل بریج کے باعث گر جمعتہ سے چلنے والے شہری کو شما تک بغیر کسی رکاوٹ اور اشارے کے ایکسس ملے گی اور وہ شما آ کر بریک لگائے گا ٹیپا کے سینئر ڈیریکٹر اور پراجیکٹ ڈیریکٹر مزر حسین خان کی بطاب دک دسمبر کی آخر تک ٹینڈرز کھولنا متوقع ہیں جس کے بعد پندرہ سے بیس جنوری کے درمیان مزیدعالہ منصوبے کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے انہوں نے مزید بتایا کہ منصوبے سے ٹرافک کو ہر طرف آسانی سے الیویٹر بریج پر مڑنے کی سہولت ہوگی تین الیویٹر بریجز کے لمبائی تین آشاریہ پانچ کلومیٹر بنتی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق ایلیویٹڈ یو ٹرنز اور آزادی چاک سنگل فری جنکشن کے بننے سے میٹرو بس منصوبے کی لاغت میں تقریباً آٹھ عرب روپے کا اضافہ ہو جائے گا